کسی نے ایک سوال کیا نفل نماز تھوڑی تھوڑی دیر سے پڑھنا چاہیے تو کتنی دیر سے پڑھنا چاہیے دیکھیں نفل نماز کو تھوڑی تھوڑی دیر سے نہیں پڑھنا چاہیے آپ جب بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی گیپ ضرور نہیں ہاں نفل نماز آپ جب بھی پڑھے اس بات کا خیال رکھیں کہ دو دو رکعت کر کے یہ چار چار نہیں ہونا چاہیے دو دو کر کے زیادہ بہتر ہے جیسے کہ آپ نفل پڑے یا سنت پڑے بہتر ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑے چار چار نہ پڑے جیسے کہ زہر کی چار رکعت پہلے محکد آئے آپ اس کو دو دو کر کے پڑے چار رکعت دو دو کر کے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے چار ایک ساتھ پڑی ثابت نہیں وہ چار بولے تو دو دو کر کے ہی ہوں سمجھا آپ آنڈ بولے تو دو دو کر کے دو 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 لہٰذا کوشش یہ کریں اثر سے پہلے چار ہیں اس کو بھی دو عشاء سے پہلے چار ہیں دو دو کر کے پڑنا چاہے لیکن ان کے بیچ میں گیپ گیپ کا کوئی ثابت نہیں آپ ایک سلام پھیرے کھڑے ہوگے دوسری پڑھ لیں اگر گیپ سے مراد آپ بولنا چاہ رہے جگہ کا تو ہاں جگہ بدلنا تو اچھی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد نفل کے جگہ بدلتے تھے علماء لیکھتے ہیں یہ فرق کرنے کے لئے کہ ابھی فرض ہو گئے بھی نفل پڑھ لیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روز خیامت زمین گوائی دینے والی ہے تو اگر ہم مختلف مقامات پڑھے تو وہ سارے جگہ گوائی دیں گے کہ اس شخص نے زمین کے انہیں خطوں پر عبادت کیا لیکن ایسا گیپ کی بھائی دو رکعت کے بعد کچھ دے رکنا یہ کوئی ضرور نہیں ہے یہ آپ کی اوپر ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی صحت اور تندرستی کے اوپر ڈیپنڈ ہے